ہماری چنتہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو جو بورڈرز کھلے ہوئے ہیں پی اوکے کے ساتھ میں جہاں سے پاکستان ان کو لانچ کر رہا ہے پاکستان آرمی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ کو دیش چلانا ہے تو ان لوگوں کی پرواہ مت کریے جمعنی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں لیکن ضمداری یہ تو انہی کی پڑتی ہے نا ایک دوسرے سے ایسے دو شاہر اوپن کرنے سے لاب نہیں ہے سیچویشن تو چنتہ جنک ہے پر اس سے پہلے ہمارا ہاردک سمیدن ویقت کرتے ہیں اپنے شہیدوں کی طرف ہمارے میجر صاحب جو کہے ہیں اور یہ ہمارے چنتہ جنک ہے اور ہمارے بہادو جوان شہید ہوئے ہیں پر چنتہ جتانے سے ایک چیز ہے اور چنتہ کو دور کرنے کے قدم اٹھانا دوسری چیز ہے کیا ہے پرابلم چنتہ ہماری ہماری چنتہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو بورڈرز کھلے ہوئے ہیں پی اوکے کے ساتھ میں جہاں سے پاکستان ان کو لانچ کر رہا ہے پاکستان آرمی گورنمنٹ نہیں پاکستان کے پبلک نہیں وہ کشمیر کا مدہ ہی نہیں چاہتے وہ بھارت سے کھلا بورڈر چاہتے ہیں فیلسو بھی چاہتے ہیں آرمی کیونکہ ان کی اہمیت چیلنج ہوتی ہے اس لیے وہ یہ مدہ ذاری رکھنا چاہتے ہیں اور انفیلٹریٹ کرا رہے ہیں ٹیلریس کو وہ آ رہے ہیں انڈیا آسوری کشمیر کے اندر بھارت کا انگ اور وہاں سے ان کو سلیپر سیلز ان کا بورڈنگ لوجنگ ان کا کھانا پینہ اور ایمونیشن سپلائی مونیٹری سپلائی سب کچھ دیتی ہے ڈی ڈائلیکٹر جنرل پولیس مسٹر سوائن نے اپنا پورا کا پورا ویاکھیان دیا ہے جب نے ٹیلی ویجن ان کی سٹیٹمنٹ اویلیبل ہے کہ کونسی پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ ٹیلریس کی مدد کر رہی تھی اور جو پولیس آفسر ٹیلریس کے خلاف ایکٹ کرتے تھے ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا کس طریقے سے انہوں نے ٹیلریسم کو پھیلایا سلیپر سیلز کی بات کری انہوں نے تو یہ سارا کا سارا اب اس کو لے کر کاروائی کرنی پڑے گی ہمیں یہ فکر نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ اپوزیشن ڈیڈر یہ بول رہا ہے یہ بول رہی ہے یہ بول رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ کو دیش چلانا ہے تو ان لوگوں کی پرواہ مت کریے دیش پہلے آتا ہے یہ لوگ بہت بعد میں آتے ہیں یہ ہمارے کو چنتہ کیا وشہ بنا ہوا ہے ایک سنگل کمانڈ ان کنٹرول ابھی تک نہیں کر پائے ہیں جب تک ایک سنگل کمانڈ ان کنٹرول نہیں ہوگا ایک کمانڈر کے اندر میں سب کے ساری سیکیورٹی فورسز ان کی انٹیلیجنس گیاظرنگ نہیں آئیں گے تب تک آپ کے پاس انفرمیشن کا وطرن ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ ایکٹ نہیں ٹھیک کر پائیں گے اور پھر آپ کی جتنے کمانڈر ہے اگر وہ ساری کے ساری ایجنسیز جو سیکیورٹی فورسز الگ الگ کمانڈر کے اندر میں ہوں گی تو آپ ایک رت کے اندر جو پانچ گھوڑے لگائے ہیں اور ہر ایک ان کا الگ الگ گھوڑے کو لے جا رہا ہے اور پانچ سارتھی بٹھاؤ اور پانچ گھوڑے لگاؤ پھر آپ دیکھئے کیا ہوگا اگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کشمیر کے اندر سب اپنے اپنے جھنڈے لے رہا رہے ہیں اور اپنا اللہ سیدھا کر رہے ہیں پر چنتہ جنگ یہ ہے کہ کوئی کوارڈینیٹ نہیں کرتا چاہے وہ کام کرنا بھی چاہتے ہوں ان کا کام نہیں ہوتا پورا یہ کارن ہے سو آپ کے سنگل کمانڈر کنٹرول بورڈر بند ہو جائے اور آپ کے سریپر سیلز کو اب نکالنا آپ شروع کریے وہ ہر ایک لیول پہ ہیں گورنمنٹ کے چاہے گورنمنٹ کے پیرا میلٹری فورسز کے لیول میں ہو سیکیورٹی فورسز کے ایڈمین سٹیشن کے ٹرانسپورٹیر ہر جگہ پہ ہیں پرسنٹی جازہ نہیں ہے باقی لوگ سب بھارت کے ہیں جتنے بھی اسلام طبقے کے لوگ وہ بھارت کے سے بھیرے لائل ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا میں ریڈیکل ایلیمنٹس کی بات کر رہا یہ گہرے چنتہ کا وشہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کئی ورشوں تک آتنک بادیوں نے کشمیر بادی میں اپنے کام کیا تھا وہاں بہت بڑی کچھنائی سے بڑی حمد سے ان کو سب کو کنڈرول میں لائیا گیا ہے اکڑو کرد ہوتے رہتے ہیں لیکن جو بڑے پینے پینے کر رہے تھے وہ کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے اب لگتا انہوں نے چموں کی اور اپنا دھیان دینا شروع کر دیا ہے دیکھیں پچھلے چھے مہینے میں ہم نے کئی اپنے جوان اور افسروں کو گوا دیا ہے وہ شہید ہو گئے ہیں یعنی بہت ہی گمبیر وشے ہے یہ آج بھی صبح میں نے سنا چار ہمارے جوان اور ایک افسر مارے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ابھی تک پرشاسن کا بہاں کنٹرول نہیں رہا ہے یہ تو ایسا ہونے نہیں چاہیے